اس وقت ایک خوبصورت نوجوان پچیس سالہ ایک بہن ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رائے اچھا اب یہ بتائیں آپ جوان ہیں سیحت مند ہیں ہٹی کٹی ہیں معذرت کے ساتھ دیکھیں جوانی ایسے ضائع کر دینا گناہ ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے عورت کا جو جسم ہے وہ مرد کا لباس ہے جو مرد کا لباس ہے وہ عورت کا لباس ہے تو اس میں پر ضرورت نہیں ہے یہ نا دیکھیں کہ بابا باہر کڑا ہوگا تجھے مار دے گا یا کچھ نہیں ہوتا میں خود اشادی ہوئی تھی بابے کے ساتھ تو کیا محسوس کیا جسمانی حقوق وہ دے سکتا تھا نہیں دے سکتا تھا یہ بجرانے گتا ہے نہیں بلکل لچار بیمار جیسے ہوتے ہیں بوڑے لوگ جس طرح ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کیونکہ ہل جلنے جلنے سے وزار ہوتے ہیں اپنے آپ سے وزار ہوتے ہیں بابے کے ساتھ کس بھائی نے آپ کو پھسایا تھا چھوٹے والے بھائی نے چھوٹے بھائی نے کیوں پھسایا تھا ہر انسان میں اپنی بین کے بھائی یعنی کہ جب وہ ملتے تھے گولیاں میڈیسن use کرتے تھے ہاں جی بالکل میڈیسن use کرتے تھے گولیاں use کرتے تھے کیونکہ یار جو گجرا والے کے پہلوان کے لائے جاتے ہیں ان پہلوانوں کے لئے کوئی میں کہتا ہوں پیغام بھی جاری کر لیں جو عورت کو جسمانی حقوق نہیں دے سکتے بس سوچ سمت کیے کرنا چاہیے جیسے بھی رشتہ کریں پاکستان نے کہا 19 سال کے لڑکی کے ساتھ ایک شاعت سال کے بڑھے بابا سے کروا دی جاتی ہے اس کے بعد ہوئے بچے پیدا نہیں ہوتا تو اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے ان کی نیڈ پوری نہیں ہوتی تو اس لڑکی کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ لڑکی آتی ہریپورٹر صاحب کے پاس اور کہتی میری سادھی کروا دو اب وہ لڑکی سادھی کر جاتے ہیں کیا آپ بھی اس لڑکی سے سادھی کرنے میں انٹرشیڈ ہو تو سلیئے اس کی خواہی سے جانتے ہیں عمر تھی تو اس کے بھائی نے اس کے ساتھ رشتہ کروایا آپ کہیں گے کہ بھائی کوئی بے وکوف تو نہیں تھا ایڈیٹ تو نہیں تھا میں آپ کو یہ بتا دوں وہ جو اس کا بھائی تھا وہ جو بابا تھا وہ کبوتری پاس تھے وہ آپس میں ان کا پیار اتفاق تھا ان کے چار بھائی تھے جو جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ گھر میں رہتا تھا اس نے کسی طریقے سے بہن کو بلا خسلا کر برگر پیزا یہ وہ کھلا کر اس بابے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے شادی کروا دی شادی کروا دی تین سال گزرنے کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوئی اس بیچاری کو تو وہ بابا کیا کہتا ہے کہ تیرے بچ بماری ہے تو میں تنہوں چھڑ دینا ہے تو اب یہ ڈیووس لے کر میرے پاس انٹرویو کروانے کے لیے آگئی ہے کیونکہ دیکھیں کہنے کو کہتے ہیں جی گجرہ والا پہلوانوں کا شہر ہے ببر شہروں کا شہر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے الحمدللہ ہوگا اور ہے اور کہنے کا مقصد ہے جس بندے میں اپنے اندر کمی پیشی ہو اپنی کوالٹی خراب ہو وہ دوسرے پر انظام لگا دیتے ہیں تو مزید ٹیمز آئے کیے بغیر انہی کی زبانی انہی کی کہانی جانتے ہیں اسلام علیکم میری بہن وآلیکم اسلام کیسی ہیں آپ جی بہتر ہوں ٹھیک ہو میری بہن تھوڑا سا انچا بولیں درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نہ دیکھیں کہ بابا بہر کھڑا ہوگا تجھے مار دے گا کچھ نہیں ہوتا میں خود قانونی بند ہوں یہ ڈی ایس بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے بڑے فین ہیں اچھا یہ بتاؤ جب اس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی تھی بابے کے ساتھ تو کیا محسوس کیا اسمانی حقوق وہ دے سکتا تھا نہیں دے سکتا تھا یہ بھی جرانے دتا ہے نہیں بلکل بیمار جیسے ہوتے ہیں بڑے لوگ جس طرح ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ہل جنے جنے سے وزار ہوتے ہیں اپنے آپ سے وہ وزار ہوتے ہیں تو وہ کیا کسی کے کچھ کام ملت کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو ان میں یہ سلائیتیں نہیں ہوتی آپ کو پتا ہی ہے اچھا آپ سکول کتنا پڑی ہیں آپ کیا کامرے میں فوکس کر کے کھڑی ہوں سکول کتنا پڑی ہیں تعلیم کتنی آپ کی میں میٹریک پڑی ہوں میٹریک پڑی ہوں جی اس بابے کے ساتھ کس بھائی نے آپ کو پھسایا تھا چھوٹے والے بھائی نے چھوٹے بھائی نے کیوں پھسایا تھا ہر انسان میں اپنی بینک کے بارے میں اچھا سوچوں گا کہ کوئی پروفیسر ہو ڈکٹر ہو گاڑیوں والا ہو اچھا ہو نیک ہو پریزگار ہو تو آپ کے بھائی نے ایسے کیوں سوچا دیکھا وہ کبوتر باس تھے تو ان کو کبوتر کا شوق تھا تو وہ بھی کبوتر باس تھے اس وجہ سے انہوں نے شاید یہ سوچ کی کر دیا اللہ اکبر کبیرا اچھا مجھے یہ بتاؤ ٹھیک ہے آپ کا شوہر تھا جب آپ کو ملنا تھا جسمانی حقوق دیتے تھے تو اس وقت اس بابے کی کیا کنڈیشن ہوتی تھی یعنی کہ جسم کامپتا تھا کیسی حالت ہوتی تھی یہ کامپنی والی حالت ہوتی تھی جو میں آپ کو نہیں بیان کر سکتی یعنی کہ جب وہ ملتے تھے گولیاں میڈیشن یوز کرتے تھے ہاں جی بلکل میڈیشن یوز کرتے تھے گولیاں یوز کرتے تھے کیونکہ یار مجھے بہت شرم آ رہی ہے کیونکہ یہ بہا ہے بہا عدب ہے بہا اترام ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے الفاظوں پر کنٹرول کروں یار آپ لوگ ایسا کمنٹس نہ کیا کریں جسے دل ٹوٹتا ہے لوگ پڑھتے ہیں کمنٹس آپ کی اگر بین بیٹیوں کے سامنے ایسا ہوتا تو آپ لوگ کی کیا فیلنگ ہوتی آپ لوگ مجھے سمجھا رہے ہوتے کہ آپ کے الفاظ کے چناؤنے ٹھیک اوہ بھائی یہ دیکھو نا معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے اچھا آپ یہ بتائیں آپ جوان ہے سیحت مند ہے ہٹی کٹی ہیں مادرت کے ساتھ دیکھیں جوانی ایسے ضائع کر دینا گناہ ہے کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہے عورت کا جسم ہے وہ مرد کا لیباس ہے جو مرد کا لیباس ہے وہ عورت کا لیباس ہے تو اس میں پردے میں حیاء میں رہتے ہوئے آگے کوئی کیا پلاننگ ہے کوئی میرے نیک سبسکرائبر میرے نیک میرے نیک خوشکبری ہے رشتے کے لیے وہ ابھی ہم لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کوئی آئے گا تو ہم دیکھیں گے سوچیں گے سوچیں گے اس بارے میں کوئی بہتر لگے گا تو پھر ہم دیکھیں گے اس بارے میں آپ کیسے دیکھیں گے آپ کی تو لوکیشن کا نہیں پتا لوگوں کو نمبر کا نہیں پتا کونٹیکٹ کیسے کریں گے یہ بھی ضرورت ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ کی نظر میں کوئی ہوگا تو پھر آپ نے بتا دیچئے گا تو پھر ہم وہ سکتا ہے ہماری گھڑ والے راپتہ کر لیں ان سے ماشاءاللہ آنکھیں آپ کی اپنی ہے اپنی ہے ماشاءاللہ آپ کی اپنی ہے اچھا تو اب وہ بھائی جو ہے آپ اس گھر میں رہ رہی ہیں ہوسٹل میں رہ رہی ہیں کدھر رہ رہی ہیں اپنے گھر میں ہی رہ رہی ہیں اپنے گھر میں ہی رہ رہی ہیں تو اس بھائی کے امپریشنز کیا پڑتے ہیں جب وہ آپ کو دیکھتا ہے کچھ نہیں وہ شرمیندگی کا احساس کرتے ہیں تھوڑا بھوٹ ہے اولو آپ کا بھائی ماجرد کے ساتھ نراز نہیں ہونا جس طرح کہ اس نے کام کیا ہے ناظرین کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے متعلق اس طرح کرنے ہی سوچتا تو یہ جو گجرہ والے کے پہلوان کے لائے جاتے ہیں ان پہلوانوں کے لئے کوئی میکتوں پیغام بھی جاری کر لیں جو عورت کو جسمانی حقوق نہیں دے سکتے بس سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے جزا بھی رشتہ کریں رضا مندی سے سمجھ کے کرنا چاہیے تاکہ باد میں آنے والا وقت اچھا گزرے نہ کہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تمام گھر والوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کرشتے ہمیشہ سوچ سمجھ کے کریں کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ گاڑی والا ہے یہ دولت والا ہے یا پروپٹی اس کو منتلی رنٹ آتے ہیں جو بہن بیٹیوں کا فیوچر نہیں بنا سکتا میں سمجھتا ہوں وہ خاندانی کا بیڑا اس نے غر کر دیا سوال کر رہا ہوں تھوڑا سا سخت ہے اچھا اب مجھے یہ بتا دیں اب نوجوان ہے خوبصورت بھی ہیں دیکھیں انسان جب رات کو سوتا ہے تنہائیوں میں مبتلا ہوتا ہے ہر عورت ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہم سفر ساتھی ہو تو آپ کو نوجوان کس طرح کا پسند ہے یہ تو نہیں کہ دوبارہ اس بابے جیسے کے ساتھ ہی کرنا ہے یہ بھی بتا دیں ہمارے نیک سبسکرائبر کو کتنی عمر کا ہو کتنا کاد دوبار ہو کیونکہ کچھ خواہتین کی فیملیز کی یہ ریکائرمنٹس بھی ہوتی ہیں بتا دیں گے نہیں ہماری کوئی خواہش ریکارمنٹ نہیں ہے بس مدلوبی صدر کرنے والا اور اچھا ہو ہم عمر ہو ہم عمر آپ کی کتنی پچیس ساتھ ہے ہاں جو اچھا میری بہن آپ کوئی مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ واجد بھائی اس نیلی آنکھوں علی لڑکی کے ساتھ گرین آکھوں علی لڑکی کے ساتھ رشتہ کروا دیں بابا تو اس کو حکوکولی باد نہیں دے سکا ہم ان کو حکوکولی باد بھی دیں گے جسمانی خواہش بھی پوری کریں گے ہر طرح کا یعنی کہ فیال رکھیں گے تو ان کے لئے کیا خوش قبری آپ بتائیں آپ شاہ صاحب ہیں آپ کو یہ حق دیتی ہوں کہ آپ کوئی بہتر دیکھ کے تو پھر آپ رابطہ کر لیجئے گا لوکیشن آپ کو دے دی ہے گھر کی تو آپ کو دی رابطہ کر لیجئے گا نمبر نہیں ہے نمبر نہیں چلے ناکہ سکرین پہ نہیں نمبر نہیں ہے نمبر نہیں ہے یا موبیل بھی نہیں ہے موبیل بھی نہیں ہے تو آپ کو دی لوکیشن پہ رابطہ کر لیجئے گا چلے میری بہنڈ بہتر بہتر شکریہ ناظرین دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں خوبصورت ضرور ہوتے ہیں ڈیکوریشن ہوتی ہے لیکن وہ اندر سے کمزور ہوتے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں سفید پوش کھا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ٹیچ موبیل نہیں ہوتا ہے ٹیچ موبیل کون سا سستا ہے آج کل ساٹھ ستر ہزار روپے کا ٹیچ موبیل ہے جن کے پاس دو وقت تک کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ بیچارے کیا کریں گے اچھا وہ آپ مکان کے حوالے سے بتا رہی تھی رینٹ کے حوالے سے رینٹ کے مجھے گھر کا رینٹ بھی سر پہ چڑھا ہوا ہے وہ بھی دینا ہوتا ہے کتنا چڑھا ہے بیس کھزار تک دو مہینے کا تیس کے بیس دو مہینے کا تٹی توزن آج کچھ میں آپ کی ہلپ کر دیتا ہوں یہ ہے سات کھزار روپے ٹھیک ہے یہ رکھیں اور جنہوں نے دیئے ہیں مجھے جو میں یہ کام کر رہا ہوں فی سبیل اللہ خدمات ان کے لئے دعا بھی کریں دونوں ہاتھ اٹھا اللہ پاک ان کو اور ترقی دے دوسروں کی مدد کرنے کی اور ان کو یہ بھی دعا کریں یا اللہ مجھے نیک دولہ نتا دولہ تا فرمائے یا اللہ پاک انیک ہم سفر نیک دولہ تا فرمائے جو مجھے سچا پیار کرے دن را جو سچے ان وہ عبت کرنے والا ہوں آمین بھائی یہ تھے پاکستان کے لڑکی اور بھائی سے بہت ساری باتیں بولنے والی ہیں ایک پہلی بات بھائی بولو ہماری ریپورٹر وادسا بھائی ریپورٹر صاحب بھائی کیا گزب کے ریپورٹنگ کرتے ہیں بھائی مطلب یہ کسی مرگت پہ بھی جائیں گے اس سے بھی مطلب ایسے سوال پوچھ دیں آپ کو کیسا فیل کر رہے آپ کو اس ٹائم کیسا لکھتا مر رہے جزب تو بھائی ایک تو ان کے لیجنڈ ہے دوسرا بھائی یہ آتی ہے سادھی کروانے کے لیے بھائی لڑکیوں کی سادھی کرواتے ہیں اب یہ لڑکی تھی بھائی لڑکی کی سادھی اس کا بھائی اپنے پیسے ویسے کبوتروں کے چکر میں ایک بھڑے سے کرواتا ہے پیشارٹ سال کے بھڑے سادھی کرواتا ہے اور گزرے والا کا بھڑا تھا یہ ریپورٹر کوس رہا ہے کہ بھائی اس بھڑے کے تو سرمانی چیئے اس لڑکی کو سنتوش نہیں کر پایا وہ تو پہلوانوں کا سہر اس پورے سہر کو اپنے اوپر ترس کھانا چیئے کہ اس لڑکی کو سنتوش نہیں کر پایا بھائی پورے سہر کے ساتھ بھائی پاکستان میں بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہو چکے بہت میں گئی ہے تو بھائی یہ لڑکیوں کی ڈبان پاکستان میں اندر رہتی ہے دوستو یہ ویڈیو اپنے دیکھا بھائی اور پاکستان کس لڑکے سے کوئی سادھی کرنا چاہتا ہے تو بھائی پلیس کبینٹ کر دینا اور انڈ پورٹر ساپ سے آپ کی بات کرا دیں گے آپ کے سادھی کروا دیں گے جوان خوبصورد نوزوان ان کی بہن سے تو کیسے لگے بھائی ویڈیو پلیس کبینٹ کر کے بتائیے گا ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے بائی بائی جہ